بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلانیج یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ وڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں گرافی ڈزائن کی ایکسس آئی نمبر ٹو کا سلوشن تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرافی ڈزائن کی ایکسس آئی نمبر ٹو آ چکی ہے تو میں اس کا سلوشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو چلی بینہ ٹائم ایس کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی سکسیس آئیز کو سولڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مشک ترک چھوٹی سو روکیسٹ کہ اگر بھی تک آپ نے میرے چینل سٹڈی بھی لائن کو سبسکرائب نہیں کی تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے جیسے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے میں کسی کورس کے اسائیمنٹ یا کوئیز وغیرہ کا سلوشن اپلوٹ کیا کروں گا تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گا تو چلی بینہ ٹائم ایس کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی سکسیس آئیز کو سولڈ کرتے ہیں تو اس سکسیس آئیز کو سولڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک وقت کوشن فائل اوپن کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اسے اچھی طرح سے ریڈ کریں گے اس کے بعد ہم اسے پریکٹیکلی سولڈ کریں گے اور ساتھ میں میں آپ کو اس کا سلوشن بھی پروائیڈ کروں گا اور اس کی فائل بھی پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاستاک لازمی دیکھ رہے ہیں اگر آپ کچھ سیکھنا جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو آئیز پر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے انسٹرکشن ٹھیک ہے اس اسائیمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو فائل آپ نے بنا لی ہے سمیٹ ایم ایس ورڈ فائل ویڈ ریکوائر سکرین شوٹ آپ نے اس سکرین شوٹ کو ایم ایس ورڈ کی فائل میں ایڈ کر کے اسے سمیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کام کریں گے یا سکرین شوٹ ایڈ کر دیں گے یا کچھ اور کریں گے تو اسے آپ کو مارس نہیں ملے گی آپ نے صرف ایم ایس ورڈ کی فائل بنا لی ہے اس میں سب سے سکرین شوٹ کو ایڈ کر کے سمیٹ کروا دنا ہے دوسرا جو مین پوئنٹ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے یوز ایڈوب فوٹو شاپ ٹو پریپیر ایکسرسائز سلیوشن تو اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایڈوب فوٹو شاپ کا یوز کرنا ہے تو آپ نے الیسٹیٹر کا یوز نہیں کرنا ہے آپ نے ایڈوب فوٹو شاپ کا یوز کرنا ہے الیسٹیٹر پر بھی یہ اسیمنٹ سول ہو سکتی ہے لیکن آپ نے جو یوز کرنا ہے وہ ایڈوب فوٹو شاپ کا یوز کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کنسیپٹ کلیر نہیں ہوتا تو آپ نے ٹوٹوریل اور ویڈیو کو دوبارہ دیکھ رہا ہے اگر آپ کی اسیمنٹ لیٹ سمبیٹ ہوئی یا ورڈ کے فائل فارمنٹ میں نہ ہوئی یا اوپن نہ ہوئی یا کسی سٹوڈرٹ کی کوپی ہی تو آپ کو اس کے کوئی مارس نہیں ملیں گے تو یہ تھی کچھ انسٹرکشن جو کہ بہت امپورٹن تھی جو کہ آپ نے زید اشیر کرنا لازمی تھی اس کے بعد جاتا ہے لینڈنگ آؤٹ کام کے اس اکسسائز کو کمپنیڈ کرنے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں گے اس اکسسائز کو کمپنیڈ کرنے کے بعد آپ پین ٹول مرکی ٹول لاسو ٹول پولیگر لاسو ٹول مگنیٹک لاسو ٹول سیلیکشن ٹول ہے مینجک واؤنڈ ٹول انڈ اور فوٹو شاپ آپ انہیں یوز کرنا سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کسی بھی میچ یا پوٹریٹ جو ہے بیک گراؤنڈ وہ چین کر پائیں گے اور اس کے بعد پلیس اینی پوٹریٹ ان فوٹو فریم اس کے علاوہ آپ کسی بھی پوٹریٹ کو فوٹو فریم میں ائر کرنا سیکھ جائیں گے یہ تھے اس کے لینڈنگ آؤٹ کام کے اگر آپ اس اکسسائز کو کمپنیڈ کریں گے تو آپ کیا کچھ سیکھ پائیں گے ٹھیک ہے تو نیچے آجاتے ہیں اب ہماری problem state میں جو کہ آج کے ہماری main problem ہے جسے ہمیں آج کے اس ویڈیو میں solve کرنا ہے with the help of pen tool pen tool کو use کرتے ہوئے murky tool, lasso tool, polygon lasso tool magnetic lasso tool, cook selection tool and magic wound to remove the background of the image and place it in the frame given in the image folder ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے pen tool, murky tool یہ کافی سارے tools کے نام دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان tools کو use کرتے ہوئے image کا background remove کرنا ہے اور اس کے بعد اس image کو جس کا آپ نے background remove کیا ہوگا اس image کو آپ نے ایک frame میں add کرنا ہے ٹھیک ہے وہ جو images ہیں وہ آپ کو کام پر دی گئی ہے وہ آپ کو images کے folder میں دی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے یہ دو images دی گئی ہوگی ٹھیک ہے پہلی image اس طرح سے ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا baby ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی اس کی image ہے آپ نے اس کا remove کرنا ہے background اور اس کے بعد remove کرنے کے بعد آپ نے اس image کے اندر اسے add کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک frame ہے تو آپ نے اس کے اندر اسے ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے آپ نے یہ والی image um remove background آپ نے اس کا background remove کرنا ہے insert image in this frame اور اس کے بعد آپ نے اس frame میں جو آپ نے background remove کرنا ہے اسے add کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے یہ میں ابھی آپ کو آگے کر کے دکھاؤں گا اور ساتھ میں میں آپ کو اپنی eassignment بھی دکھاؤں گا کس طرح سے میں نے اپنی eassignment کو sould کیا اس کے بعد ہی آتی ہے کچھ instruction آپ نے اس exercise کو کملید کرنے کے لیے کچھ instruction بھی بتائی ہوئی ہے after completing the task جب آپ اس task کو complete کر لیں background remove کر لیں tools وغیرہ کو use کرتے ہوئے اور frame میں بھی add کر لیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے final picture کا screenshot لے لینا ہے with photo frame جس میں photo frame بھی ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ final picture کس طرح کی ہوگی تو جب آپ final picture بنا لیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے picture آ جائے گی ٹھیک ہے یہ final picture ہے ٹھیک ہے اس طرح سے picture آ گیا آپ نے اس کا screenshot لے لینا ہے اس کے بعد also take the screenshot of layer panel اس کے بعد آپ نے layer panel کا screenshot لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انہی سبھی screenshot کو آپ نے word کی file میں add کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اپنی file لکھا دیتا ہوں جس میں میں نے جو solve کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس کا link آپ کو description مل جائے گا آپ اسے جا کر وہاں سے download کر سکتے تاکہ آپ کو idea مل جائے کہ اس طرح سے اسے solve کر لیں تو جب آپ final picture کریں گے تو آپ کے بعد final picture کچھ اس طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے layer panel کے جو screenshot ہوں گے وہ بھی یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے اسے آپ نے کہا لینا ہے save ٹھیک ہے اور اسے submit کروا دنے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے یہ file complete بانکے آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کے نیچے کیا دیئے گا کچھ notes بھی دیئے گیتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم file سے practically solve کریں گے پہلے آتا ہے use image available in the image folder جو آپ کو folder دیا گیا جس میں دو images دیئے گئی ہے آپ نے انہی images کو use کرنا ہے simply set of photoshop پہ open کریں گے اور اس کے اوپر آپ نے جو elite image کی ہوگی اسے add کر دنے ٹھیک ہے keep your work in layer آپ نے اپنے کام کو layer میں رکھنا ہے اور layers کو merge نہیں کرنا ٹھیک ہے after completing the task don't forget to save your file properly اور جب آپ task کو complete کرنے اس کے بعد آپ نے file کو save کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسرسائل file frame pd and image to be used solving this exercise are enclosed in this zip file جب جو آپ نے file download کی ہوگی وہ ایک zip file میں ہوگی zip file کس طرح سے ہوگی اور آپ نے کس طرح سے open کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ آپ کے پاس اس طرح سے ایک file آئی ہوگی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ جیسی download کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے file آگے آپ نے simply کیا کرنا ہے اس پر right click کرنا ہے اگر آپ نے winrar install کیا ہوگا تو آپ simply یہاں پر extent herper click کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے folder بان جائے گا جس میں آپ کے پاس یہ اس طرح سے ایک file آ جائے گی جو کہ ہماری question file ہوگی اور images کے اندر آپ کے پاس اس طرح سے یہ دو images آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس سبھی کچھ مجود ہو جائے گا جب آپ کے ساتھ آپ کے پاس images بھی آگئے اور question file بھی آگئی اب آپ کرتے ہیں اپنی file کو solve تو file کو solve کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو file کو solve کرنے کے لیے آپ نے simply open کر لینا ہے اپنے Adobe Photoshop کو ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے already open کیا ہوا ہے already open کیا ہوا ہے اس image کو open کر لینا ہے جسے آپ use کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں اسے کر دیتا ہوں بھی close ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے control اور press کرنا ہے اس کے بعد اس image کو choose کرنا ہے جسے آپ edit کرنا چاہتے ہیں یا جس کا background remove کرنا ہے ہم نے جیسا کہ یہ والی image ہے اسے ہم کریں گے open جیسے ہی آپ اس پر open پر click کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ image open ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ image ہمارے پاس open ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو جو tool نے بتایا ہوئے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ابھی سبھی tool کو use کرنا ہے ٹھیک ہے نہ تو سبھی tool use ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے صرف کچھ tool کو use کرنا ہے کرتے ہوئے آپ نے اس کا background remove کرنا ہے تو میں simply pen tool کا use کرنے والا ہوں اس کا background remove کرنے کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کا background remove کرت پائیں گے using pen tool تو simply ہم pen tool کو select کریں گے pen tool کو use کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد control plus پریس کریں گے تو یہ zoom ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے space پریس کر کے hand tool لے لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی editing کو start کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور اس طرح سے یہ اس طرح سے آپ نے اسے select کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے اور alt دبا کے اگر آپ اس طرح سے path کو آگے بڑھائیں گے تو یہ آپ نہ دے سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے نہیں ہو رہا تو آپ نے control z پریس کرنا ہے alt پریس کر کے enter کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس طرح سے کریں گے تو یہ آپ کا path بالکل right path آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا مکمل path بناتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں جلدی جلدی سے کرنا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بتانا ہے لیکن اگر آپ اس سلی کے ساتھ easy ہو کے کریں گے تو یہ آپ کا path بڑا ہی خوبصورت بنے گا ٹھیک ہے اور آپ کا جو background ہوگا وہ بھی اچھی طرح سے remove ہو جائے گا تو یہ میں جلدی جلدی سے remove کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے اس کا background آپ نے remove کرنا ہے آپ easy ہو کے اس کی selection کریں ٹھیک ہے brick brick سے zoom کر کے اچھی طرح سے آپ جب اس کی selection کریں گے تو یہ آپ کا بہت ہی خوبصورت background remove ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو جلدی جلدی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے already کیا بھی ہوا ہے اور اس میں کافی ساتھا time بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم کریں گے zoom out اور اس کے بعد اسے ہم یہاں سے ملا دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کی مکمل selection ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس جب آپ اس پوری image کو select کر لیں گے pen tool کے ذریعے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے اسے select کرنا ہے اگر آپ نے pen tool کی practice کی ہوگی تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا اور آپ easily اسے select کر پائیں گے ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے اسے select کر لنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے simply layer میں آ جانا ہے layer میں آپ نے اوپر ایک لکھا ہوگا path path پر آپ نے click کر دینا ہے اس طرح سے جو آپ نے select کیا گا وہ path بن جائے گا یہ والا ٹھیک ہے double click کرنا ہے اس path کو آپ نے کالنا ہے save ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ کا path ہو جائے گا save save ہونے کے بعد آپ نے simply یہاں پر آ جانا ہے اس log کو اٹھانے کے لیے آپ نے double click کرنا ہے اور اسے ok پر class کرنا ہے تو یہ اس کا log ہٹ جائے گا ٹھیک ہے جب log ہٹ جائے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے path میں آ جانا ہے ٹھیک ہے path میں آنے کے بعد آپ نے simply اس والے option loop path as a selection پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے واپس layer میں آنے ہے اور یہاں پر آپ نے control plus j پر click کرنا ہے تو اس سے یہ ہوگا جو آپ نے select کیا ہوگا portion وہ الیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ نے دے سکتے ہیں یہ یہ جو picture ہم نے ابھی select کیا وہ الیدہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی image آپ نے اسے بھی open کر لینا ہے میں پہلے کر دیتا ہوں اسے save کر لیتے ہیں پہلے ہم اسے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اب ہم کریں گے control open اس frame کو آپ نے کر لینا ہے open اور اب آپ نے جو image edit کی ہوگی ٹھیک ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے edit کی ہے اس طرح سے یہ بن جائے گی آپ نے اسے اٹھانا ہے یہاں پر لانا ہے اور اسے یہاں پر add کر دینا ہے تو یہاں پر دے سکتے ہیں یہ کافی zoom اور بڑی ہو چکی ہے یہ کیونکہ یہ کافی بڑی image تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے control t press کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ control t press کریں گے تو اس طرح سے باڑھ رہا جائے گا آپ نے shift دبا کے اسے نیچے کرتے جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں انہیں shift دباتے جائے اور اسے نیچے کرتے جائے چھوٹا ہو جائے بلکل اس frame کے size کی ہو جائے ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی یہ تھوڑا سو اور یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسے move کر اس طرح سے adjust کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سے edit ہو چکی اور frame میں بھی add ہو چکی ہے اب آپ نے کہہ کرنے اس پورے جو final picture آپ نے اس کا screenshot لے لینا ہے اور جو میں ابھی edit کی ہے اس کا screenshot لے لینا ہے اور یہاں پر path کھا بھی screenshot لے لینا ہے بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اور آپ نے اس file کو save کر لینا ہے اور اسے آپ نے screenshot ہوگے کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مکمل سمجھ لگی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس میں کوئی problem آتی یا کوئی مسئلہ آتا تو آپ نے نیچے مجھے کمنٹ کرنے تاکہ وہ آپ کی problem اور مسئلے کو میں solve کر سکوں تو آج کی ویڈیو بس اتنے تین کیو اللہ حافظ